ہماری دعا ہے کہ آپ مشاہ پوچھ رہے ہیں اس کے اور انسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں تو آج ہم نے اس ویڈیو پر ریئیٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے کول شنندرہ سنگھ نیو آرمی چیف اور پاکستان ریلیشن ویڈیا آرزو کازو تو بھائیتاں بڑے ہی سلجو یہ بھی آرمی سے آئیں اور بڑے ہی سلجو باتیں کرتے ہیں اور بڑا نالج ان کا تو جو ہمارے پاکستان کے نئے آرمی چیف بنے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ اوپر کیا چیلنج ہے اور وہ کو کیسے کن پیچے حضات صدار دکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا بیان پڑھتے ہیں کہ کورا کرتے ہیں آپ کو سلی ویڈیو دیکھتے ہیں اسلام علیکم نمشکار سریعہ کال اور گوڈیوڈنگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ او فیو ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے کرنل شلندر سنگھ نے بہت شکریہ سر کیا جاپ آئیں تھانکیو سو مچ تھانکیو ویڈیو جہن سر نئے آرمی چیف آ چکے ہیں پاکستان میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ کیا چیلنجز ہوں گے ان کے لیے اور کیا ہوپس رکھتے ہیں آپ کے آگے کچھ بہتر ہوگا یا لگ رہے ہیں کہ اور مزید کوئی پرابلم ہوگی بھارت کو لے کر بھی لیکن سر ساتھ ساتھ آپ افغانستان کا بھی بتائی گا کیونکہ آپ دیکھ رہے کہ اس طرح کے اٹیکس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک دم سے زیادہ تیزی کے ساتھ شروع کر دیے گئے پاکستان میں سبھی کو مبارک ہو ایک نیا آرمی چیف بھگوان کرے آپ کے اللہ کریں کہ وہ آپ کے دیش کے لیے بہت اچھا کام کر کے دیں کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں ایک آرمی چیف پاکستان جیسی جگہ میں جہاں آرمی کا حکومت چلتی ہے ایک طریقے سے وہاں پر وہ میننگ فولی کانٹریبیوٹ کرے اپنی دیش کی پروسپیریٹی کے لیے یہ میری تہے دل سے آہ وشواس ہے یہ میرا تہے دل سے آپ سبھی کے لیے ایک طریقے سے کہہ لیجے وشز ہیں کہ آپ کا چیف آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے جو سوال پوچھا آپ نے جو سوال پوچھا اس کا اگر ہم صحیح معنی میں بینہ کسی باعث کے جواب دینا چاہیں تو انفورچنیٹلی چیزوں میں بدلاو نہیں آئے گا وہ اس لیے نہیں آئے گا حالکہ ہم ہو کرتے ہیں آنا چاہیے اور منیر صاحب جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے بیک گراؤنڈ کو ڈسپروو کریں کہ نہیں آئی ایس آئی کے طور پر ان کا ایک الگ کام تھا آرمی چیف کے طور پر ان کا کام الگ تھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی ریپوٹیشن سے الگ نہیں ہو پاتے آپ اسے جوڑ کے رکھتے ہیں آئی ایس آئی میں آپ کا ایک بالکل الگ طریقے کا کام تھا ہو سکتا ہے انٹی انڈیا کام ہو انٹی ایکس وائی زیڈ کام ہو لیکن ایس آئی آرمی چیف آپ کے اوپر بہت جیادہ رسپانسیبیلیٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیف کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اپنے دیش کو پروو کر کر دیں وہ اپنے دیش میں ایک ایسی چیز لائیں جس کی آپ کا دیش پاکستان کا ہر ناغرک چاہ رہا ہے امن شانتی پروسپیرٹی ایکنومک development ایک طریقے سے ہم کہہ لیں گے چلیے عمران خان صاحب بولتے ہیں کہ human rights نہیں ہو رہے ہمارے سارے خراب ہو رہے تو بھگوان کرے کہ وہ human rights بھی عمران خان صاحب کو مل جائے جو یہ منیر صاحب possible کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے international relations مجھے نہیں لگتا کہ international relations میں منیر صاحب کوئی بہت زیادہ بڑا changes کر پائیں گے سوائے اس کے کہ yes افغانستان کے ساتھ وہ کچھ کرنا چاہیں کچھ کریں اور کچھ ایسا کریں کہ آپ کے اور افغانستان کے بیچ میں جیسے آپ نے ٹی ٹی پی کا بات کری ہے اس طرح کے جو differences بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے world peace کے لیے گھا تک ہے اور اگر منیر صاحب اپنی باقی ساری چیزیں چھوڑ کر ایک مانوتا اور ایک اپنی country پاکستان first کے اوپر اگر کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک unique چیز ہو جائے گی that will be his biggest gift to his country وہ اپنی position کو justify کر پائیں گے کیونکہ انٹی انڈیا propaganda ستر سال سے سب ہی چیف کر رہے ہیں اگر انہوں نے بھی یہ کیا تو مجھے نہیں لگتا کچھ نیا کیا پورا نہ کیا میں چاہوں گا میں hope کرتا ہوں کہ منیر صاحب ایک ایسی چیز اپنے دیش کے لیے لاکے دیں جہاں prosperity نہ کیول top priority پر پاکستان میں آئے پوری دنیا میں پھیلے ملکل ٹھیک لیکن سار پاکستان میں ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرح کا hold رہا ہے ایک طرح کی آرمی نے اپنی power استعمال کی ہے چاہے وہ civilian government کو چلانے میں ہو یا پھر civilian government کو گرانے میں ہو ابھی کہا گیا ہے کہ جی اب ہم جو ہیں وہ politics minister نہیں لیں گے ہمارا جو کام ہے آرمی کام صرف وہی کریں گے آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا بلکل نہیں ہو پائے گا اور اگر اگر اس کو ہونا کرنا ہے possible کرنا ہے تو اس کے اوپر بہت کام کرنا پڑے گا آپ کو اپنی آرمی کی جو reputation ہے وہ unfortunately پاکستان کی public کے آنکھ میں بھی وہ respect کم ہو گئی ہے یس دیش کے لیے ریسپیکٹ رہتی ہے دیش کی فوج کے لیے ریسپیکٹ رہتی ہے لیکن فوج جس طریقے کا کام کرتی ہے ریسپیکٹ اس پر بھی dependent ہوتی ہے مجھے لگتا ہے منیر صاحب کے اوپر بہت بڑی ذمہواری ہے بہت بڑا ٹاسک ہے کہ یس میں نے بولا کہ آئی ایس آئی کا ٹیگ چھوڑ دیں ہیٹ انڈیا کا ٹیگ پر concentrate نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جس دن ایک کوئی بھی آرمی چیف یہ چیزیں realize کر لے گا کہ اس کے لیے اس کے دیش کی economic development بہت بڑی چیز ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے منیر صاحب آپ میں اور کسی اور چیف میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے فرق آپ سے دو سینئر عباس صاحب اور دوسرے جو صاحب ہیں جنہوں نے اپنا premature retirement ڈالا ہے کیوں ڈالا ہے یہ ہمارے ایک آرمی کا میں کہہ رہا ہوں ہمارے آپ کے اور ہمارے آرمی میں ایک بہت بڑی drill ہوتی ہے کہ اگر جونئر آدمی کسی بھی طرح سے مجھے supersede کرتا ہے تو میں اپنے papers put up کر دیتا ہوں کہ میں اس کے نیچے سرب نہ کروں بہت بہت ہی unique respectable tradition ہے فوج میں کہ آپ ایسا کرتے ہیں منیر صاحب کیوں نہیں کر سکتے اپنے دیش کیلئے کچھ یہ صرف یہ کب تک چلے گا کہ فوج راج کرے گی راج ویسے بھی فوج کرے گی کیا بڑی بات ہے لیکن جب اس بار ایک tag line چلی ہے کہ فوج politics میں involved نہیں ہوگی آپ یہ پچھلے تھوڑے دن سے چلی ہے وہ رہے گی involved وہ ایک الگ بات ہے کیوں کیونکہ آپ اپنے basic character سے اُبر نہیں پائیں گے باہر نہیں آ پائیں گے you have as a army آپ commanding position میں رہے ہیں governments بنانے میں رہے ہیں governments گرانے میں رہے ہیں آپ اس tag کو نہیں چھوڑ پائیں گے میں سمجھتا ہوں بڑی سر سر اس بار تو یہ بتائے گیا ہے کہ پہلی بار پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ جو senior most ہے ان کو army chief بنائے گیا ہے پہلے ایسا ہوتار آئے کے جو ان کے بعد کے لوگ تھے یعنی دوسرے تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں ان کو لے کر آگیا آئے گیا اس بار کہا جا رہا ہے ایسا نہیں تھا لیکن پھر بھی resignations ہوئے ہیں اور اس پہ لوگ تھوڑا سا حیران بھی ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ اس طرح کے resignations آ رہے ہیں یا early retirements announce کی جاری کیا باقی کسی country میں باقی کسی دیش میں بھی اسی طرح ہوتا ہے انڈیا آپ کا nearest example ہے ہمارے یہاں جنرل کرشنہ راؤ کے time میں جب انہیں chief بنائے گیا تو جنرل اس کے سینا resigned کوئی بڑی بات نہیں ہے جنرل راوت کے time میں ابھی ہوا دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ تو ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ political decision ہوتا ہے جس میں blame game چل سکتی ہے کہ چلیے جی آپ اس party کو support کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ کے ہاں تو چلیے پھر بھی مان لوں گا کہ party کو support کرتے ہیں یا نہیں انڈیا میں انڈین آرمی never supports any party ہم جو سرکار بنتی ہیں وہ اس کے support میں آتے ہیں ہمیشہ ہر بار by rule by blood by nature انڈین آرمی is like that لیکن پھر بھی یہاں پر بھی super session ہوتا ہے آپ کے یہاں جو resignations ہیں وہ that is basically we know that abbas صاحب کا کہنا تھا کہ جی میرے خیال میں بھی اس run میں تھا لیکن میں پیچھے رہ گیا اور میں front runner تھا ایک طرق کے سنے مانا جا سکتا ہے یہ اپنا اپنا سوچ ہے اور میں اس سوچ کی عزت کرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے کو قابل پایا اپنی قابلیت پروف کری اور اس کے باب زود میرے کو اگر سرکار نے نہیں بنایا تو میں respectively جانا چاہوں گا differences create نہیں کرنا چاہوں گا جہاں تک منیر صاحب کا سوال ہے دیکھئے reputation wise صرف بات ہو رہی ہے کیونکہ اگر isi کو بہت ہی خونکھار organization مانا جاتا ہے dangerous organization مانا جاتا ہے سرکار making سرکار breaking مانا جاتا ہے anti-india مانا چاہتا ہے pro-terrorist مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے اس tag سے باہر آنا مجیر صاحب کا character دکھائے گا کہ وہ کتنے کمزور یا strong ہے کمزور ہے anti-india pro-terrorism چلاتے رہی ہے کوئی برا ہی نہیں ہے آپ کا nature رہا ہے پاکستان آرمی کا اگر آپ اسے maintain کرنا چاہتے ہیں لیکن how do you be different how is our arzu قازمی different from other anchors simple بات ہے کیونکہ arzu قازمی صرف anti-india کا ڈھول نہیں پیٹتی صرف anti-india کی بات کرو وہ جہاں ضرورت پڑتی ہے پرو پاکستانی ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ india کی بات سن کر اسے appreciate کر سکتی ہے وہ اسے agree کرے یا نہ کرے وہ اس کی choice ہے یہ وہ والے anchors نہیں ہیں کہ نہیں جی بات شروع ہوئی نہیں اس سے پہلے کیا بات کر رہا ہو اس بھاتورے کو ہٹاؤ اس بھاتورے کو ہٹاؤ یہ بقواس کر رہا ہے یہ انپڑ گوار ہے یہ آپ کے والے شو میں کیوں نہیں ہوتا یہ باقی شوز میں کیوں ہوتا ہے and that is why you are liked and not liked in india you are more liked in pakistan also ھو کچھ لوگ آپ کو anti ہو سکتے ہیں munir صاحب آپ کے بھی خلاف کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کوئی برا ہی نہیں ہے آپ مجھے بتا دیجئے باجوا صاحب کے ہی کون سے سارے فیور میں تھا زیاو لکھ کے کون سے سارے فیور میں تھا مشرف کے فیور میں کتنے لوگ تھے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ بھی اسی طرح چلیں گے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ army chief بنے ہیں تو تین چیزیں آپ کی top priority ہونی چاہیے پہلی بات respect of army respect of army آپ on کریں گے جوڑ جبرجستی سے نہیں لے پائیں گے یہ بات پکی ہے آپ announcement کرتے رہیے ابھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے وہ جو گولی کانڈ کی بات ہے اس کے بعد لوگوں نے core commander کا گھر تک گھیر لیا یا اس کے سامنے دھرنا دے دیا جو بھی کرا but that that means what that means people are not respecting army to they he must do something کہ جس سے army کی respect بڑے دوسرا سب سے بڑی بات ایک line میں اگر ہمیں کرنا ہے army اپنے دیش کو کیسے contribute کرتی ہے وہ صرف ایک borders کو protect کر کے نہیں کرتی ہے it is Pakistan first ہر چیز میں پاکستان کے لیے اگر پاکستان آرمی کو پاکستان سب سے آگے اہم اور اونچائی پر دکھتا ہے i think they have done their job اس میں border بھی آتا ہے اس میں economy بھی آتی ہے اس میں peace بھی آتا ہے اس میں politics بھی آتی ہے سب کچھ آتا ہے جو دیش کے لیے اچھا کریں ہم وہ ہم کریں اور وہ کون کروائے گا آئی ایس آئی کا chief نہیں کرائے گا آپ کا chief of army staff کرائے گا ایسا میرا سوچ ہے اور آخری ایک اپنے لیے ایک اپنے لیے الگ رتبہ create کرو کہ here was one chief who died trying کہ ہم اپنے دیش کے لیے کچھ کریں سینہ کے لیے کچھ کریں اور اپنے لیے کچھ کریں لوگوں کے لیے کچھ کریں کیا بڑی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسا کونسا کام ہے ایک example لے کر دیتا ہوں اس سے آپ کو پاکستان میں جادہ جلدی سمجھاتی ہے ہمارا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے جین کے میں بالکل شانتی سے سارا کام کر رہا ہے آپ کے ہاں لوگ نہیں مانتے کیا بڑی آپ کے یہاں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ ایک بار شانتی سے آپ بھی ایزا آرمی operate کریں چاہیں بلوچ میں کریں چاہیں اپنا پی اوکے میں کریں چاہیں جہاں مر جی آئے کریں بہت بڑی بات ہوگی دیکھیں بی جی ایم اوز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک دوسرے پر بمباری نہیں کریں گے it was appreciated بہت appreciate ہوئی تھی یہ بات وہ implement ہو یا نہ ہو وہ second stage ہے آپ نے courage تھا کہ آپ یہ والا step لے پائے منیر صاحب have that courage اپنے دیش کے لیے وہ courage میرے لیے مت کریے گا اپنے دیش کے لیے یہ courage رکھی ہے کہ پاکستان should be first کسی بھی انٹریس میں political انٹریس لے لیجیے economic انٹریس لے لیجیے دیکھیں آپ تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں politically بھی اور economically بھی financially بھی آپ اگر اپنے دیش میں ایک political stable government نہیں آنے دیں گے تو سر آپ کا economic development impossible ہے ایک آئے گا دوسرے کو کر دے گا دوسرے آئے گا تیسے کو کر دے گا سر جن کے بارے میں جیسے بتایا جا رہا ہے جنرل اسم انیر کے لیے کہا جا بان ہے اس سے لگتا ہے کہ بہت ریلیجیس ہوں گے ہم نے پہلے جاولہ کا ٹائم بھی دیکھا ہے آپ کے خیال سے کیا وہی چیز دوبارہ repeat ہوگی یا کچھ اس سے better ہو سکتا ہے کیونکہ کافی لوگ یہ بھی پریشان ہیں کہ بہت ہی ریلیجیس اگر آرمی چیف آ گئے ہیں تو پھر وہ کس قسم کی بات ہوگی اور کس قسم کا مول بنے گا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی آرمی جو ہو وہ ریلیجیس نہ ہو ایسا میرا سوچ ہے ورلڈ آور اگر آپ آرمیز کو انٹرنلی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کنٹری کی آرمی کو they should be only professional اس کے بیچ میں اگر میں اگر انڈیا کی بات کروں کہ میں سردار ہوں کہ میں سیکھ ہوں کہ میں گردوارے میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا that doesn't go that is why ہم لوگوں نے کیا کیا دھرمستل سرب دھرمستل ایک ہی جگہ پر چاروں دھرم ہمارے کو ملتے اور ہم ان سارے occasions کو celebrate کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ منیر صاحب کی یہ جو reputation ہے یہ تھوڑی خوفناک ضرور ہے کیونکہ ziyaulak also was not a very good ruler unfortunately he was not a very good chief آپ fanatic ہو جاتے ہیں جب آپ religion based چلتے ہیں تو unfortunately آپ fanatic ہو جاتے ہیں آپ کو صرف religion 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 دکھنا شروع ہی ہے the ڈیش is bigger than religion this should be your religion ایسا ہم ہندوستان کی فوج سمجھتے ہیں اور ہمیشہ سے ایسے ہی کام کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر بلیو سٹار کا example لیں تو بلیو سٹار میں کوئی نون سکھ جائیں گے سکھ آفسرز بھی گئے تھے سکھ جوان بھی گئے تھے اس کو فری کرنے کے لیے کیا بڑی بات ہے چلنجی ویڈیو سٹار کر دی یہ ویڈیو یہ کافی لمبی ہے اور سر شلندر سنگ نے تو بھئی بڑی اچھی باتیں کی قسم سے نا میں کہتا ہوں ایک بندہ جو positive thinking رکھنے مارا بندہ ہوتا نا وہ ایسی سوچ رکھتا ہے پہلے تو انہوں نے بھی اچھے انداز میں best wishes دی کہ جو نیا آرمی چیف آیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ خبری لائے اچھا کر رکھے دکھائیں تو ہمیں بھی بھائی ان کی باتیں اچھی لگیں کیونکہ جو نیگٹیف تو ہے انڈیا اور پاکستان کی نیگٹیف باتیں بھی چلتی رہتی ہیں لیکن یہ ان کا style جو نا یہ تو بھی بڑا دل جیتنے والا تھا اور جس طرح پچھلے جو آرمی چیف آئے ہیں پاکستان میں برای ہیسٹری شروع سے ہی لے کر تو انہوں نے سیاست میں تو بھائی صاحب ان کی نا وہ ہاتھ پیڑ تو رہی ہیں ہاتھ بہت سارے کے سارے سارے بھائی رہیں اور اگر یہ چلیں تو ان کے اوپر ابھی کافی زیادہ ہو چکے کیونکہ ان کے عادتے ہی حملے شروع ہونا ہوگے وہ بھائی صاحب پوچھو مرضی کریں پاکستان کی خوشحالی ہونی چاہیئے صحیح بات پاکستان ترقی کرے کچھ ایسے بھی کام کرے صحیح بات ہے یہ ملک ملک کی راہ پر لے جائے یہ دیواری کے راہ ہوتا ہے لیکن سب ہی کاموں کے اندر ہونا سب سے پہلے اکانومی میں آئے نہیں آرمی صحیح کچھ ہیں تو وہ کریں بارڈر کی فاضد کریں اپنی بانڈری کا خیال رکھیں سیاست میں ڈوال بنا تو یہ تب ہی جو ایک دیمکریسی والا جو بائی بائی گی کہ بائی صاحب الیکشن ہوتے ہیں ووٹ جیت کے بندہ جناب ہوتے ہیں سیاست میں ایسی نا تارا ہے کہ بھائی جس کو زیادہ عبام پر ساندھو کرتی ہے وہی نا صاحب چفاف الیکشن کروائیں نا آدمی کا یہی آدمی ہے تو پھر وہ الیکشن اگر وہ کروائیں انہوں نے کروانے ہیں وہ کہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ کریں ایکشن کے ساتھ مل کا کروانے ہیں کرپچن کے اندر کی اداد نہیں ہوتی 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 نا بھائی صاحب الیکشن کمیشن کا کام ہے بھائی صاحب وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن فورس بھی ساکتا ہے سیجر سیکیورٹی آرمی کو بلا سکتا ہے پھر بیچ میں تو گسیڑ رہا ہے نا تم میں کہا تو ہاتھ کڑے کر دے آرمی کا کام تو داملی کے چند سے رہا ہے کیوں نہیں ہوتے جی پھر وہ آئیں گے سیبا لے جارے تو سارے ہی کامٹ ہیں یہ دیکھو بھائی ساروں کے اوپر رکھا جاتا ہے نگرانی ہو سکتی ہے لیکن پھر تو آرمی کو لے کر آرہا تو پھر کیسے پھر تو پھر انکر آئے گا نا ہر داروں میں وہ آرمی کا کام ہے آرمی کا بھائی کام ہے بارڈر پہ وہاں پہ اپنی حفاظت گئی یہاں پہ پولیس نہیں ہوتی تو انٹرنال ماملیں سنبھالنے کے لیے پولیس ہوتی ہے پولیس جب نہیں سنبھلتے ہیں تب ہی آرمی آتی ہے آرمی کام بارتی ہے آرمی کام بارتی ہے جب پانی سر سے گزر جائے اسے آنگ ہے لیکن اس کو رول تو نہیں نہ کرنا چاہیے آرمی کو آرمی کو رول تو نہیں نہ کرنا چاہیے تو باقی بھائی پچھلے دنوں میں نے ایک دو فوٹو دیکھا تھا ایک تھی پاکستان کے آرمی چیف کے اور اس کے وزیر آدم کے اور ایک تھی تیہ بردگان کے اور ان کے ان کا جو آرمی چیف جب وہ پیچھے کھڑا تھا تو یہ پاکستان بیٹھ کر جو پڑھ لکھ رہے تھے جو دس ترویزہ دیکھ رہے تھے لیکن ہمارے جو آرمی چیف اور وزیریہ دونوں بیٹھ کر ٹاک شاک کر رہے تھے ہم خود چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بلکر کنٹی کی کام کام شاک نہیں اسی وجہ سے تو مداخلت ہو جاتی ہے آرمی کا جو کام ہے اس کو بھی وہ ہی کرنے دیں صحیح باز آرمی کا کام ہے بارڈر پر نفاظت کریں کنٹی کی سیکورٹی کا خیار رکھیں باقی جو کام ہیں بھئی وہ سیاستدانوں کے اوپر چھوڑی حکومت کے اوپر چھوڑیں کل کو اگر سیاستدان کو غلط کرتا ہے تو اس کی کرسی گرا ہی جا سکتی ہے آرمی چیف کی کون کرسی گرا سکتا ہے کوئی ہے ہمارے میں حمد ہے تو نہیں گرا سکتے بھئی یہ ہے کہ سیاستدانوں کو گرا ہٹایا جا سکتا ہے کل نو کنفیڈنس موشن ہو جاتا وہ جائے گا باقی یہ ہے کہ ابھی جو ہیں ان کے اوپر جو ہیں چیلنج کافی زیادہ ہیں ٹی ٹی پی والے بھی حملہ کرنا شروع ہو گئے اور ہاں اگر پاکستان کی ترقی کرنی ہے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے کرنے پڑیں گے یہ کشمیر کشمیر کا مدتہ کشمیر کا مدتہ نہیں اٹھا پا رہا ہے پھر دیکھ لو کشمیر کی بات ہونا شروع ہو نہیں گئی ابھی جو ترکی ہی دے گا فائٹر ہم کو کشمیر کے وہ تو شباز شریف گئے نا چورن دے وہ تو شباز شریف نے کہا تھوڑا سا ہم سے بے بند کرنے بھائی اپنی لیوئے کنٹی کے ساتھ آرک بھائی تعلقات اچھے کریں گے تو پرو کریں گے اور ان کو ایک ویڈیو دیکھتی تھی میں جو خیال میں میجر صاحب کی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میرکل نے پلواما اٹیک ہوا تھا اور جو آتنگ وادیہ نے کیا تھا لیکن میں نہیں مانتا کہ ان کا ہاتھ ہو باقی پاکستانیوں کا ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے یہ آرمی کرواتی ہے تو یہ بات ہے باقی بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ اپنا اچھے سے کام کریں اور کنٹری کی بہتری کریں سکیورٹی کو سنبھالیں اچھے سے اور باقی جو کام ہیں جو ملکیں اندرونی ماملات ہیں وہ سیاست دنوں پر چھوڑ دیں چاہے عمران کان آتا ہے اگر عوام لانا چاہتی تو وہ آئے اگر شواش علی کو لانا چاہتی تو وہ آئے اپنی اپنی ریپورٹیشن جو ہے نا ارمی چیف کو خود بنانا پڑے بھائی صاحب دوڑ داردستیں ہمارے پڑے گی بھائی صاحب دوڑ دردستیں کریں گے باجبہ صاحب کو گالی نکلی ہیں ان کو بھی بڑھ جائیں گی یہ کام بھی ایسا پڑے ہیں کہ عوام پھر جو ان کے ساتھ ملے گی ابھی وہ دور چلا گیا کہ بھئی عوام نہیں بولے گی عوام تو بولے گی بھئی تو کھڑک کھڑک کہ بولتی ہے عوام جو غلط کرتا اس کو بولے گی باجوہ صاحب کو پڑی گا لیاں انہوں نے غلط کیا کرپشن کی ان کو پڑی اگر یہ حفظ قرآن ہے تو میں کہتا ہوں قرآن بھئی صاحب کو غلط چیز سکھائی نہیں سکتا باقی عوام لوگوں کا بھئی اپنا رائے لیکن بھئی جو ہم نے پڑھا ہے قرآن غلط چیز نہیں اس کرتا ابن کا بھی درست دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ رہو جنگ تو بھائی صاحب دشمنوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جب سر سے پانی ناک سے نا اوپر سر سے گزر جائے تب ہوتی ہے جنگ تو جنگ جہاں پر کرنی جب نہیں ہوگی جہاں بھی کریں لیکن حق لال کے طریقے سے ایسا نہیں کہ دو چار آتنگوادی بھیجے مسوم لوگوں کو مار دیا ہمت ہے تو جنگ لڑو نہیں تو بھائی صاحب ان کے ساتھ ہاتھ بھی لالو پاکستان کے پاس ابھی اتنی ہمت نہیں کہ انڈیا کے ساتھ لڑ لے تو بھائی صاحب دوسری کھیل ہے سیاست کر لے ہاتھ بھی لالو ان کے ساتھ کام کریں انڈیا تو قسم سے آج بھی اگر پاکستان آج ملائے نہ دے انڈیا منع نہیں کرے گا وہ ہاتھ ملا لے گا لیکن یہ دونے مریجو کرتے ہیں وہ آتنگوادی حملے ہو گئے یہ ہو گئے وہ گئے یہ گرد بھائی صاحب دیر اپنی کنٹری کے لئے میں گرد ہے آپ جنتہ کے لئے میں گرد ہے بھائی صاحب ایک دیکھر اینڈیا ہمارے لئے سوچ رہے ہیں یہ آتنگواد کس کو مار دے اسلامی کنٹری ہے نا کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں سچے ہیں زبان کے پکے تو ایسے زبان کے پکے نہیں ہوتے جو وعدہ کرو وعدہ کلابی تو نہ کرو صحیح بات ہے تو جو انڈیا کے ساتھ مہدا کرنا ہے اس کو اچھے سے نبھائیں اور میں کہتا ہوں میں میں نہیں مانتا کہ بھائی انڈیا بھی اس طرح آ کے زیادتی کریں اگر پاکستان صحیح رہے تو کیوں زیادتی نہیں کرتا ہے بھائی وہ اس کو رکھی کو رکنا ہے صحیح بات ہے اور باقی یہ بھائی چیلنج تو ہے کہ ان کو یہ کیسے نباتیں آنے والے کچھ بھائی عرصے میں ہی پتا چلے گا ابھی تو شروعات میں انڈینے آئے ہیں سیڈ پر بیٹھے ہیں انڈی دیکھیں گے حالات کیسے ہوتے ہیں لیکن برڈن بھائی ہے ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے اوپر سے عمران کان کی ریزی بھی میں کہتا ہوں وہ بھی فلاہ ہو رہی ہے اس کا دھرنا بھی وہ بھی تھوڑے سے مویدے شویدے کر رہا ہے وہ بھی تھوڑ رہا ہے بھائی بھائی اچھی بات ہے ملک میں امن و سکوم کو ابھی تاک بھی بگڑا کچھ نہیں ہے پاکستان کا اگر صورت جائے سمہ جائے سمہ ایک جو کنٹری ہے ایٹ گیر کے ان کے ساتھ تجارت کریں ان سے لے دیر کرنے سے بیکن افلیٹ بھی دور ہوں گے اور جنتہ کے لیے آسانیہ بھی ہوں گے صحیح سیدھی بات ہے انڈیا کے ساتھ جب تک ریلیشن ٹھیک نہیں کریں گے نا یہ ترقی نہیں ہے تو مرد ہی کر لینا چاہے امریکہ آکے سوپر پاور بن کے دو ٹریلین ڈالر بھی دے دینا یہ تب بھی نہیں کریں گے تو پھر کھا جائیں گے بھائی جا رہا تو لوگوں کو کام ملے بھائی پیسے کے بھائی اور یار یار دیکھو آئی ٹی ہب ہے انڈیا کے کتنی ایڈیوکیشن آگے وہ جو امریکہ لندن جاتے پڑھنے ادھر سے بھائی انڈیا جائیں پڑھنے کے لیے نزدیک سستہ بھی پڑھے گا کتنی دیکھ رہا ہمارے جانے میں آسانی ہوگی بھائی ہم تو ایسے چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایسے ریلیشن ہوں کہ بھائی صاحب ہم جائے بھائی ہم گیڑی لگانے جا رہے ہیں ممبئی جا رہے ہیں گھومنے کے لیے ایک نسل تارک پر ادھر سے سیکھ کر آ جائے نا تو پاکستان جو نسلیں سیکھ کر گی وہ آگیا ہم تو ایسے ریلیشن چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یا وقت میں کیسے حالات ہوتے ہیں عمران خان کیا کرتے ہیں اور یہ آرمی چیپ جو ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ